اسلام علیکم ناظرین اکرام میں عامل ناصر بختیار گلوبل عملیات کی طرف سے عجاب دوستوں کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں ناظرین اکرام ان کچھ دنوں سے میں یہ دیکھ رہا ہوں اور میرے دوست میرے سبسکرائبر میرے ویورز اکثر مجھے میسج کرتے رہتے ہیں ہمارے چینل پہ یہ چینل صرف میرا نہیں یہ چینل آپ کا بھی ہے گلوبل عملیات ہمارے چینل پہ دوسرے چینلوں کے لوگ آ کر گالیاں بکتے ہیں اور ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں جو کی بہت ہی ناشاہستہ عمل ہے اور بوری عمل ہے ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ ہم پھر اس شخص پر کام کریں اور ان شخص کو یہاں سے دفع کریں یہ بہت ہی بوری عمل ہے الحمدللہ ہمیں کسی شخص کے چینل پہ جانے کی ضرورت نہیں اور اگر ہم کسی شخص کے چینل پہ جائیں اگر ہمیں وہ چینل پسند آئے ہیں تو ہم اسے لائک بھی کرتے ہیں سبسکرائب بھی کرتے ہیں اچھے کومنٹ بھی کرتے ہیں گالیاں دینا بورے باتیں کرنا اپنے گھر کا اپنے فیملی کا اور اپنے ماں باپ کا تربیت کسی چینل میں کومنٹ پہ شو کرنا یہ بہت بوری بات ہے جس شخص کو عمل پسند نہ ہو جس شخص کو تعویزات پسند نہ ہو وہ ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں وہ لائک بھی کر سکتے ہیں اچھے لگے تو وہ لائک بھی کر سکتے ہیں ورنہ گالی دینے کا کسی کو حق نہیں اگر وہ شخص گالی دیتا ہے تو پھر ہم بھی جواب دینے کا حق رکھتے ہیں چاہے وہ زبانی ہو چاہے پھر ہاتھ سے ہو بوری بات ہے کسی کو غلط کومنٹ نہیں کرنا چاہے کسی کو گالی گلوچ نہیں دینا چاہے سوشل میڈیا پہ خاص کر میں اچھکر یہ دیکھ رہا ہوں میرے چینل پہ لوگ آتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے آسان عمل زدی عملیات پاور عمل عملیات بابا اور اسی طرح اللہ آپ کا بلا کرے اسلم خان کے نام سے تقریباً تین چار اور بھی چینل ہے جو کہ ہمارے ہی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں جو کہ بہت ہی بری عادت ہے میں بار بار یہ کہتا رہتا ہوں کہ لوگ محنت نہیں کرتے چوری کرتے ہیں یہ ایسا نہیں کہ میں آپ لوگوں کو دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں جو نام میں نے لیے چینل کے آپ جو ہی وہ چینل کھولو گے تو میرے تلسم وہاں آپ کو دکھائی دیں گے یہ ان کے لیے ناکامی ہے کیونکہ یہ لوگ محنت نہیں کرتے جو شخص محنت نہیں کرتا وہ کافیاں کرتا رہتا ہے وہ چوریاں کرتے رہتے ہیں الحمدللہ علمے سے چار چینل والے تو باگ گئے اپنے چینل کو چھوڑ کے باگ گئے اور رہا دو تین وہ بھی انشاءاللہ دو تین دن میں باگ جائیں گے ناظرین اکرام ہمارے ہر دوست کے ساتھ یہ کوشش رہتی ہے چاہے وہ عامل ہو چاہے ان کا چینل ہو یا ان کا چینل نہ ہو ان کے ساتھ رہنمائی کا ہم بھی کوشش کرتے ہیں ان سے سیکھنے کا وہ بھی کوشش کرتے ہیں ہم سے سیکھنے کا لیکن کسی کو غلط کومنٹ مت کیجئے گا اور کسی کا ویڈیوز یا کسی کے تلسم اپنے چینل پہ شیئر یا شو مت کیجئے گا یہ بہت بری عدت ہے ہم بھی نہیں کرتے آپ بھی مت کیجئے گا اکثر دوست چینلز والے جیسے ارفان بھائی ہے ارفان بھائی کا بہت بہترین چینل ہے میں میں شکر گزار ہوں کا اچھے اچھے کومنٹ آتے ہیں میں بھی کومنٹ کرتا ہوں آپ لوگ بھی ارفان بھائی کا چینل کومنٹ کیجئے گا اسے لائک کیجئے گا اسے سبسکرائب کیجئے گا بہترین اور اچھے معلومات ہیں اسی طریقے سے پانچے چینل اور بھی ہے جو میرے چینل سے وابستہ ہے میں بھی ان کے چینل پہ اچھے اچھے کومنٹ دیتا ہوں وہ بھی میرے پاس آتے ہیں اس دنیا میں یہ نہیں ہے کہ ایک عامل یا ایک ڈاکٹر یا ایک حکیم یا کوئی بھی شخص پورا ہوتا ہے پورا صرف اللہ کی ذات ہے باقی ہم میں ایک نئے کمی رہتی ہے میں آپ سے سیکھتا ہوں آپ مجھ سے سیکھتے ہیں اسی طرح یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے دوسرا میرا ایک استاد ہے جو کہ عارف کے نام سے محمد عارف کے نام سے وہ کراچی سے فارغ ہے عالم ہے میں اس کا بھی شکر گزار ہوں وہ بھی میرے ساتھ رہتے ہیں چینل میں بلکہ بہت زیادہ مشکور اور شکر گزار ہوں اسے دعاوں میں بھی یاد رکھتا ہوں آپ لوگ بھی اس کے لئے دعا کیجئے گا میرا استاد ہے بہت زبردست نفیس اور بہت بہترین عالم ہے انشاءاللہ ان کے ویڈیوز بھی میں شیئر کروں گا ان کے ساتھ آپ لوگوں کا تعریف بھی کرواؤں گا یہ سوشل میڈیا پہ یہ یوٹیوب چینل یہ صرف اس لئے میں نے نہیں بنایا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو دکھاؤں آپ لوگوں کو معلومات بھی انشاءاللہ شیئر کروں گا اور آئندہ میں ایک ایسا سلسلہ لاؤں گا تاکہ ہمارا سب کا ایک دوسروں کے ساتھ رابطہ رہے گا دوسری بات یہ ہے سب سے بہترین بات جو میں آپ لوگوں کے لئے آج کرنا چاہتا ہوں آج انشاءاللہ میں وارڈس اپ کا ایک گروپ بناوں گا اس گروپ میں بھی ہم سب ایک ساتھ ہوں گے ایک دوسروں کے ساتھ مسئلے و مسائل شیئر کریں گے سیکھنا سیکھانا اسی میں کریں گے میں آپ لوگوں سے سیکھوں گا آپ لوگ مجھ سے سیکھوں گے یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا ناظرین اکرام یہ نقش جو آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے اس نقش پر میں نے نام اور نمبر اس لئے نہیں لکھا کہ آپ لوگ اس کی فوٹوکاپی بھی استعمال کر سکتے ہوں یہ نقش کالا جادو کے توڑ کے لئے جنات کے دفعے کے لئے سہر آسیب کے علاج کے لئے ہر طرح کی بیماری کے لئے آپ لوگ اس نقش کو گلے میں بھی ڈال سکتے ہو دکان میں بھی آویزہ کر سکتے ہو اگر آپ پر بندش کاروبار ہے بندش رشتہ ہے آپ لوگ اس نقش کو استعمال کر سکتے ہو جس طرح کی بیماریاں ہوں کالا جنات سے چھٹکارے کے لئے یا آمیر ساملین سے جو کہ کالا جادو کرتے ہیں اس سے چھٹکارہ آسل کرنے کے لئے اس نقش کو صرف گلے میں ڈالا جا سکتا ہے اور پینے کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے یا تو آپ اپنے دکان میں دیوار پر آویزہ کر سکتے ہو یا اپنے گھر میں لگا سکتے ہو اس نقش کو جلایا نہیں جاتا اس میں اللہ تعالی کے نام لکھے ہوئے ہیں جلانے کے لئے میں نے الگ سے بتیاں رکھے ہوئے اپنے چینل میں آپ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہو ہر طرح کی بیماری کے لئے چائے کینسر ہو بواسیر ہو شگر ہو ہر طرح کی بدبختی ہو اور نیس و نہوس کے لئے آپ لوگ اس نقش کو ٹرائے کر کے دیکھے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو اللہ تعالی بہت فائدہ دے گا اجازت کے ساتھ استعمال کیجئے گا اجازت کا جواب دیتا رہوں گا اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اپنے لئے بھی دعا کرتے رہے گا ہمارے لئے بھی دعا کرتے رہے گا ہم آپ لوگوں کے لئے دعا کرتے رہیں گے کہ اللہ تعالی آپ لوگوں کے سارے مشکلات آسان کر دے ناظرین اکرام اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بولئے گا شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ